اداب ناظرین خاص ملاقات میں آپ کا خیر مقدم ہے اور میں ہوں تحسین منوار خاص ملاقات میں آج ہمارے درمیان ایک بہت ہی خاص شخصیت ہے وہ دیش کے جانے مانے سائنس ناوی ہیں اور ان کا نام غیر ممالک میں بھی کافی اعتبار کے ساتھ لیا جاتا ہے ان دنوں وہ جامیہ حمدرد یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں پدم شری سید احتشام حسنین صاحب وائس چانسلر جامیہ حمدرد سر آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے جامیہ حمدرد کا جب نام آتا ہے سر تو ہمارے یہاں سوچ ہے کہ یونانی جو ڈاکٹری کی تعلیمات ہے اس سے ہی وہ جامیہ حمدرد جڑا ہوا ہے لیکن جب ہم جامیہ حمدرد کی ویب سائٹ پر جاتے ہیں تو ہمارے لیے تعلیم کا ایک ایسا جہان کھول جاتا ہے کہ ہمیں حیرزدہ ہو جاتے ہیں کہ کیوں جامیہ حمدرد کو اس طریقے سے نہیں لیا جاتا جس طرح دہلی کی باقی یونیورسٹریز کو لے جاتا ہے کیونکہ اس وہاں پر لگ بگ ہر شعبے کی تعلیم ہوتی ہے اہم وجہ پوچھے آموشہ یہ ہے کہ سمہا حکیم صاحب مرہوم کی فیلوسفی یہی تھی لوگ میرے کام سے جانے اور باقی شوشہ نہیں ہونا چاہیے اسی وجہ سے وہ مانے جاتے تھی ان کے بعد کافی تفسیح ہوئی جامعہ میں اگر آپ شروع میں کا جامعہ دیکھیں اور آج سے پانچ سال پہلے کا جامعہ دیکھیں بہت فرق ہے اور پانچ سال پہلے کا اور آج کا جامعہ دیکھیں تو اور بھی زیادہ فرق ہے تو یہ میرے حساب سے یہ اچھی چیز ہے میرا ذاتی ماننا ہے it is always better to be underestimated than overestimated اسی یہ ہوتا ہے کہ by the time people know who you are you have reached such a place people can't even touch you لیکن خاص ملاقات کو تو people wants to know who you are absolutely so آپ کو میں یقین دلاتا ہوں آپ مجھے ایک دو سال کے بعد اگر آپ کو موقع ہوگا تو آپ آ کر کے دیکھیں کہ جامعہ حمدت کے کیا جس رفتار سے آگے بڑھا رہا ہے جامعہ حمدت i am very confident کہ ایک دو سال کے بعد this will become perhaps one of the best known university not only in india but this part of the world bms ہے جامعہ حمدت میں اس کے علاوہ اور کون کون سے ایسے courses ہیں جو آپ کو دوسری universities کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں ہمارا جو ایک سب سے بڑی جو usp کہتے ہیں in fact unique selling points نہ کر کے multiple msp کالفت میں introduce کروں گا usp تو سوی لوگ کہتے ہیں ان کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے بس ہمارے پاس multiple selling points ہیں سب سے پہلے ہماری pharmacy last year پھر we were number three last year we became number one this year we تھوڑی سی margin point zero one point سے number two پر پہنچ گئے لیکن we will continue to be among the top pharmacy school in india not only in india ابھی کچھ دن پہلے ایک international ranking آئی تھی اس میں بھی india سے اگر کوئی pharmacy school نکل کے آ رہا ہے تو جامعہمدد ہے top ranking میں جامعہمدد آ رہا ہے تو pharmacy ایک ہو گئی ہمارا nursing school india کا among the top ہے nursing کی ranking ہوتی نہیں ہے for whatever reason میں نے in irf کے chairman سے بات کی کہ آپ nursing کی بھی ranking کرائے تو انہوں نے کہا nursing میں enough schools نہیں ہیں ملک میں اگر enough ادارے ہو تو ان کی ranking میں اکھرا ہوں گا لیکن enough نہیں ہے اس لئے we can not do nursing کے ranking اس سے آپ انداز لگا لیں کہ more than 50% جو ہمارے nursing graduates نکلتے ہیں وہ immediately باہر چلے جاتے ہیں اب ڈلی کے یا پچھلی بار ہمارے ایک صاحب تھے سازہ تھے وہ بھج کرنے گئے مکہ میں بیمار پڑ گئے اسپطال میں امیٹ ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ میں جامعہمدرس ہوں تو وہاں کی جو چیف نرس ہیں انہوں نے تو ہمدر سے nursing کی ہے تو یہ ہمارا ہے تو nursing is another پیرا میڈیکل سائنسز اکیپیشنل تھیرپی فیزیو تھیرپی فیزیو تھیرپی اکیپیشنل تھیرپی میں ہم لوگ again we are among the top in the country تو آپ میڈیکل سائنسز میڈیکل سائنسز ہیں یا مینیجمنٹ بھی ہیں انجنیر بھی سائنسز رینکنگ شروع کی ہے country کے انسٹیوشن کی اس میں ہمارا نمبر پورے ہندوستان میں گیارویں نمبر پر ہے میڈیکل کالیج کا ہمارے میڈیکل کالیج جو ڈگری دیتی ہے ڈلی میں میڈیکل کالیج ہیں اس میں نمبر ون پر آل انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہے نمبر ٹو پر ہم ہے اس سے آپ انداز لگ لیے آئیل بی ایل بی ایل ایل میڈیکل ہوں گیا انجنئرنگ کالیج میں ہم لوگ توجہ دیتے ہیں صرف آج کے دیت میں کمپیٹر سائنس ریلیٹی پرگرام کراتے ہیں کمپیٹر انجنئرنگ کمپیٹر بچوں کو تی سی ایس ورلڈ کی سب سے بڑی کمپیٹر کمپنی ہے تاٹا کنسلٹنسی سرویسز وہ کیمپس میں آکھر کے ہمارے تیس چاریس بچوں کو ہر سال لے جاتی ہے اس سے بڑا ہمیں اٹریبیوٹ کیا ملے گا کہ ہمارے بچوں میں کچھ بات ہے کہ تی سی ایس آکھر کے لے جاتی ہے مینجمنت پرگرام بیار گوڈ بات ایوان سی بیار امگ تاپ تن بیار نویر بچوں پرگرام لیکن مینجمنت پرگرام بھی ہمارا بڑا اچھا ہے اس کے لابا اسلامی ستیڈیز فیدرل ستیڈیز فیدرل ستیڈیز بیار 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 سنٹر بیار ہمیں بتا رہا تھا اس سال ہم لوگ نے پہلی بار شروع کیا ہے فائیو یر انٹیگریٹیڈ بی اے بی ایل آنرز پرگرام اور یہ بی اے بی ایل آنرز پرگرام میں اس بار بار کانسل اف انڈیا کے ٹیم کی جب وزیٹ آئی تو ہمیں ہمیں کم ایک سیکشن تو ملی جائے گا اور وہ سینٹیس بچوں نے اس کے باوجود کی میں نے منشن کیا تھا کہ سبجیک ٹو بار کانسل آف انڈیا اپروول مطلب ہمیں کوئی اپروول نہیں ملا ہے آپ سوچ لیجئے آنا چاہتے ہیں تو اپلائی کیجئے چار سو سینٹیس بچوں نے اپلائی کیا تھا فرس کانسل میں نوی لوگوں نے سیٹ فرس ڈی بھر گئی سیکنڈ کانسل ہوئی باقی سیٹ میں بھر گئی ہمارے ہمارے تقریبا آج کے ڈیٹ میں سات پرسنٹ جو بچے ہیں سون پرسنٹ غیر ممالک سے 33 ڈیفرن کنٹری سے بچے آتے 33 ڈیفرن کنٹری سے اس بار پہلی بار ہوگا کہ کوئی سو بچے سیریا سے آئیں گے کیونکہ سیرین گورنمنٹ نے انڈین گورنمنٹ کے ساتھ ایک ایم 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 اس میں سیرین ایم ایم سیرین سیریا کے ایم 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 ان کو ہمارے دارے سے لازمی بات ہے خاص لگاؤ ہے تو انہوں نے سو بچوں کا ہم سے وعدہ لیا میں لوں گا تو اس بار پہلی بار ہوگا کہ ایک ہی کنٹری سے اتنے زیادے بچے ابھی فیلحال جو بچے ہم آرہے ہیں چند بچے جرمنی سے ہیں امریکا سے ہیں فاریس سے ہیں بڑ زیادہ تر ہمارے student ہیں وہ girls ہیں اور ہمارے ستوڈنٹ ہیں ہمارے ستوڈنٹ ہیں وہ ستوڈنٹ ستوڈنٹ ہمارے بچے کو ایسا محول ملے جہا ان کی سکیورٹی بھی ہو ڈرگ کا چکر نہ ہو شراب کا چکر نہ ہو سگریٹ کا چکر نہ ہو اور ہمارے کمپلیتلی پرحب کمپس جہانا تو ڈرگ بیوز کا انسیدنٹ ہیں نہ الکوحل فری ٹویکو فری ڈرگ فری اور رات میں آپ کبھی آئیں گے آپ کو پڑا اچھا لگی یا سارے نو دس پیج رات تک بھی اس کے بعد بھی لوگ ہمارے کمپس پورا کمپس 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 کمپلیتلی نہیں میں نے دیکھا ہے میں خود آیا ہوں ناظرین یہاں مختصر وقفے کا حسن صاحب کے ساتھ بات چیت کا سسلہ جاری رہے گا لیکن اب ہم نوٹ کر آئیں گے تو حسن صاحب کی شخصت پر بات کریں گے مگر اس مختصر وقفے کے بعد خاص ملاقات میں آج ہمارے ساتھ ہیں پدم شری سید احتشام حسن صاحب جو جامعہ ہمدرد کے وائس سانسلر ہیں آپ کی شخصت اپنے آپ میں ایک بہت اہم شخصت ہے ایک سائنس دا کی حیثیت سے اگر آپ کے بارے میں کسی سے بھی بات کی جائے تو بہت ریسپیک کے ساتھ آپ کا نام لیتا ہے آپ بہت کام ہے آپ وزیراعظم کی سائنس ایڈوائزری کانسل ہے اس میں آپ دس سال رہے ہیں اور اس کے علاوہ جرمنی میں آپ کو وہاں کا جو ایک طریقے سے سب سے بڑا عزاز ہوتا ہے آرڈر آف میرٹ وہ آپ کو ملا ہے تو سائنس کو لے کے آپ کا اتنا کام ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا سائنٹیفک انسٹیوٹ نہیں ہوگا جہاں سے آپ جڑے نہیں رہے ہو یا جہاں آپ نے اپنے مشورے نہ دیئے ہو اور اس کے علاوہ جب آپ ہیدراباد جنیسٹیز میں تھے تو آپ اس کو نمبر ایک پر لے آئے تھے تو آپ کی یہ شخصیت یہ کتنی محنت کے ساتھ تیار ہوتی ہے کتنی جدو جہد کرنی پڑتی ہے سید احتشام حسنین بننے کے لیے ایک بجا واحد بجا والدین کی دعا سب ہی والدین بچوں کے لئے دعا کرتے اس کے ساتھ ساتھ کمپنسیٹ ہر حد حد work even today i work very hard آپ جائیں گے کہ کیسے منس کر لیتے اللہ نے سحید دی ہے سلائید دی میں جام حمدرد کا vice chancellor ہوں but I call myself as a facilitator I am not the vice chancellor my role is only to facilitate the functioning of people who work at jام حمدرد I am not there سائنس ہفتے میں دو دن بود کے روز اور سنیجر کے روز میں اپنی لاب میں رہتا ہوں I have a full lab I am invited professor I T Delhi history میں چند لوگوں کو انہوں نے invite کیا as professor I am one of those lesson hand few to وہ میں میری lab ہیں وہ میری students ہیں میری grants آج بھی میں آئی ٹی میں جانا تھا لیکن آج آئی ٹی میں آئی ٹی میں دیکھتا ہوں کہ دو چیز کا میں مشغول ہو جاتا ہوں اپنی میوزک کو آن کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اپنے سٹوڈنٹ کے ساتھ ان کا ڈیٹا ڈیس کرتا ہوں آپ کو خاص آواز پسند ہے یا کوئی بھی میوزک ہو میوزک میں غزل پسند ہے جتے بھی غزل سنگرز ہیں میرے ساتھ بڑا اللہ کا کرم رہا یا جو بھی کہ یہ کہ چاہے وہ بڑے بڑے ہمارے استاد بسم اللہ خان ہوں ان کو تو میں نے دو تین بار مدو بھی کیا آتا ہے درباد میں بھی ہمارے پسند بھی مجھ ہمارے ساتھ آج ڈیٹ 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 اور ہمارے لیے بھی ان کے دارے میں بھی وہ میں بھی بھی까요 ? میں بھی آپ کے وقت ہمارے لیٹ میں بھی کوئی تیس چالیس لوگ کیاں کر ہیں مہارے لیٹ میں میں بھی انداروں کوShvah کیا ہے میں بھی بھی قرآنڈہ کیا ہے لیکن میں لیٹ میں ساتھیں لوگیں دیکھیں میں بھی انطور پرہ بھی ویسر کیا ہے اور میں بھی 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 غلطière میں اطرقاتلیں سیجا شمعہ آج سے شمعہ آراد بھی کام کر رہا ہے جوڈا کریں ہم کوئی کہ absolutely ٹی بی پر کام کر رہا ہوں الحمدللہ کافی کام ہوا ہے کئی چیزیں ہماری آپ کا تو ٹی بی سے نجات پا سکتے ہیں مکمل طور پر ہمارے پردان منتری جی مودی جی کا ماننا ہے ان کا ماننا ہے کہ ہم دنیا کہتی ہے کہ بیس پینتیس ٹوینٹی تھرٹی فائف تک ہم ٹی بی ریڈی کیٹ کریں گے مودی جی چاہتے ہیں کہ ہم انڈیا میں ٹوینٹی ٹوینٹی فائف تک کریں ٹی بی کی سب سے بڑی جو پرابلم یہ ہے کہ پوری طرح ڈیاگنوز نہیں ہو پاتی ہے ایک بندہ اگر ڈیاگنوز رہ جاتا ہے تو وہ پچیس لوگوں کو بیس پچیس لوگوں کو انفیکٹ کرتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ٹی بی کی ڈیاگنوزیس میں پورا شکنجہ کر دیں کسی بھی بندے کو جو ٹی بی ہے وہ بچ کے ڈیاگنوز نہ جائے تو کیسے بندہ فرسٹ سائن کیا ہے جی اب آپ نے بات چھیلی ہے تو؟ جیسیس ویری گوڈ کوششن میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اتنا اچھا سوال فرسٹ سائن آج کے ریٹ میں ٹی بی کا کلنیکل سمٹمز ہے اور کلنیکل سمٹمز تب ہوتا ہے جب آپ کو فل فلجڈ ڈیزیز ہو جاتی ہے ہم لوگ کا ماننا ہے کہ اس کے پہلے کہ آپ کو فل فلجڈ ڈیزیز ہو اگر ہم اسی کسی کمرے میں رہ رہے ہیں اس کمرے میں چار پانچ لوگ اور رہ رہے ہیں اور میں ٹی بی کا مریض ہوں تو باقی چار پانچ لوگ بھی ٹی بی کے مریض ہونے میں زیادہ وقت ان کو نمائے دیا اور اندرستانی تو بہت ملجل کے ہی رہتے ہیں بہت اور پلس ٹی بی کیے کرنے کے بھی ٹی بی لئے جانئے ڈیزیز سے بڑے ہیں۔ فور میں یہ مشکل کرنے لہائیں گے تو منٹیںرجوان بério 보시면 حاصل ہوت معی ہے تھوڈوں میں مشمارے ہیں بھی ڈیزیز صفرام دین کے مریض ورا پہم ہونے میں بہت نہ کرنے گا وقت ہوتا ہے چلنے سے بھی چلنے سے گاً جس بła شخص 에ہچ گریشری لائیں سیکھان فلط اللہ لے بھی پانچ لوگ وارو ہمیں گراتے ہیں وہ بہتی ٹیو کیش ہو گیا تو مجھے ٹی بی ہوت میں ٹی بی ہونا لازمی ہے تو میری آج کار ہمارے لیپ کی جو جو محیم ہے آئی آئی ٹی میں جا کر کہ میں نے سوچا آئی ٹی انجینئرنگ انسٹیوشن ہے انڈیا کا ٹاپ انجینئرنگ انسٹیوشن میں مانا جاتا ہے ابھی جو انسٹیوشن میں آئی ٹی ڈیلی آئی ٹی بامبے دو ہی کو ملا ہے اور آئی آئی ٹی ڈیلی آئی ٹی ڈیلی آئی ٹی ڈیلی آئی ٹی بیالوجی پروگرام تو وہاں ہم نے اپنے انجینئرنگ کلیگ سے کہا کہ why can't we work on a system which can a platform to diagnose ٹی بی اور دو پلیٹفارم ہم لوگوں نے اس پر کام کافی طور سے ہو رہا ہے اور یہ سب سارے clinical validation جہاں میں حمدد میں ہو رہا ہے جہاں میں حمدد has been declared now as a dot center جہاں ٹی بی کے مریض آ سکتے ہیں ان کو free دوائیں ملیں گے اور جو ہماری new platform جو ہم بنا رہا ہیں اس میں بڑے simple سے method سے آپ کو yes no yes no جواب ایک گھنٹے میں مل جائے گا کہ آپ کو ٹی بی ہے یا نہیں دیکھیں ناظرین جامعہ حمدد کے وعیساندہ صاحب سے بات کرنے کے بعد بہت اچھی بات یہ سامنے نکل کر آئی ہے کہ اگر آپ کے آس پاس کسی کو بھی حلقا سا بھی یہ شک ہے کہ اس کو ٹی بی ہو سکتی ہے تو جامعہ حمدد dot center وہاں پر ہے اور آپ وہاں پر جا کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ گھنٹے میں آپ کو جو ہے اور پھر ہی دوائیں بھی ملتی ہیں ہم عارم کریں گے حسن انصاف سے کہ ہم اپنے بچوں میں کس طریقے سے سائنس کی طرف ان کو راغب کرنے کے لیے کوشش کریں مگر اس مختصر وقف کے بعد ہمیں ساتھ اس وقت جامعہ حمدد کے وعیس سانسلر پروفیسر سید احتشام حسن انصاف موجود ہیں اور ہم وقت پر جانے سے پہلے خاص ملاقات میں سر آپ سے ٹی وی کے سنسل میں بات کر رہے تھے آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں ایک کام آپ نے مجرموں کے دل میں دہشن پیدا کرنے کا بھی کیا تھا وہ ڈی این اے فنگر جو پرنٹنگ وغیرہ کچھ وہ کس طرح کا کام ہے ضرور یہ ایکچلی آئی باس فرسٹ ڈیریکٹر گومنٹ اف انڈیا نے ایک نیا ادارہ قائم کیا ہیدر آباد نے سینٹر فر ڈی اے فنگر پرنٹنگ و ڈیگنوستکس اور میں ساتھ 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 سال وہاں رہا اور ساتھ ساتھ سال میں ہم نے اس ادارے کو جہاں کی بجٹ کوئی دس یا بارہ لاکھ تھی اس کی بجٹ تقریباً سو کروڑ سو کروڑ کی اوپر پہنچ گئی پانچ چھے لوگ سے بڑھ کر کے چھے ساتھ سو لوگ ہو گئے وہاں اور اس کی ایک پہچان بن گئی پہچان ایسے بنی کہ سی بی آئی کی لیبز سنٹرل فرنسک سائنس پولیس کی لیبز سب میں ڈی اے نے کے مطالق ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے کیسے کرنا چاہیے اس کی جانکاری اس کی ٹریننگ ہم لوگوں نے دی اور ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ کیسز جو ہمیں خاص کرتی جیسے راجیف غانی مرڈر کیس ہوا یا جیسے فیمس ہمارے گورنر رہ چکے ہیں کانگریس کے بہت بڑے نیتہ بھی رہ گئے ہیں ان کے بچے کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ میرا بچہ نہیں ہے فائنلی انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں یہ میرا بچہ ہے ایسے سے بہت سے ایک فیمس پویٹس تھی یو پی میں ایک پولیٹیشن سے جوڑی ہوئی تھی تو اس میں کس کا رول کیا تھا تو فائنلی پولیٹیشن has been jailed تو all these critical cases were sent to CDFD by name اور وہ ہم نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا کہ DNA testing ہوتی ہے اب DNA بڑا common نام ہو گیا کیا کوئی ایسا زمانہ آئے گا کہ ہم اپنا blood لے کے جائیں کچھ لے کے جائیں کوئی بال لے کے جائیں دانت لے کے جائیں اور فوراں ہم کو result مل جائے گا DNA کے سسلے میں وہ زمانہ آئے گا نہیں ہے آج کے دن میں نہیں ابھی بہت وقت لگتا ہے اس کی وقت لگتا ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کم labs ہیں labs کم ہیں اور لوگ کم ہیں cases بہت ہیں تو number of cases are far more than how many operators ایک DNA test میں کتنا وقت لگتا ہے DNA test میں آج کے date میں اگر آپ چاہیں تو within less than two days آپ کو report مل جائے گی DNA کے بارے میں less than two days everything is automated now جرم سے متعلق جو سیریل وغیرہ دیکھتے ہیں جو آج کل بہت آتے ہیں تو اس میں اکثر یہ پتا چلتا ہے کہ کسی نے DNA test وغیرہ کروا کے پتا کیا کہ بچہ اس کا نہیں ہے اور خاندان میں جو ہے آپس میں husband وائف میں بھی درارے پڑ جاتی ہیں تو یہ کہیں آگے جا کے مصیبت تو نہیں بنے گا سماج کے لیے بالکل صحیح ہے یہی وجہ ہے کہ ہم private DNA cases نہیں لیتے ہیں نہیں لیتے تھے مطلب تو میں وہاں نہیں جو ہوا ہوں لیکن جب میں نے تھا we only used to take cases referred to by a court of law اس پہ مطلب حکومت کو control رکھنا ہوگا یہ جو DNA process جو نہیں ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے میں نے جب میں تھا وہاں CDFD میں تو وہاں ایک national law school ہے پرسر انبیر سنگھ اس کے ڈیریکٹر تھے ہم لوگوں نے مل کر کے ایک نیا ایکٹ بنایا جو پارلیمنٹ میں دوہزار پانچ کا تھا وہ خانون مطلب وہ ایکٹ بنایا تھا DNA profiling bill دوہزار پانچ کے بعد دوہزار اٹھارہ میں اس کو کیونٹ کی منظوری ملی ہے وہ پارلیمنٹ میں آنے والا ہے تیرہ سال لگے اس ایکٹ کو بل کی شکل میں ابھی تک نہیں آئی ہے پارلیمنٹ جائے گی اپروو ہوگی تبھی بل بنے گا لیکن اس یہاں تک مہنشنے میں تیرہ سال لگتا ہے اس میں کیا اہم نکات ہے اس میں کئی چیز جو سب سے اہم ہو سب سے بھی یہ ہے کہ DNA اتنا powerful constituent ہے وہ ہم کیا ہیں کیا نہیں ہیں یہ ہمارے DNA بتاتا ہے تو اگر ہم آپ کا DNA لے کر آپ کی شناخت کر رہے ہیں تو اس DNA سے ہم اور بھی باپ کے بارے ہم بتا سکتے ہیں کیا آپ اچھے باپ ہیں یا نہیں آپ کو کسی چیز کے مریض ہو سکتے ہیں یا نہیں آپ کا آپ سکیٹو فرینک ہو سکتے ہیں یا نہیں اس سب ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں تو بچپن میں ہی اگر DNA ٹیسٹ کر لیا گیا ہے تو اس میں کیا کیا بیماریہ رونوما ہو سکتے ہیں ان کا علاج کیا جا سکتا ہے تو یہی بہت بڑا سوال ہے شوڈ وی ڈسکلوز دس ٹو پیپل کین دس بھی میسیوز اگینس بھی مجھے کل نوکنے نہیں ملے گی پتا لگا کہ میں تو فلاں مرز کا مرز کا شکار ہو جاؤں گا کل کو مجھ سے لوگ ملنے نہیں آئیں گے چونکہ پتا لگا مجھے تو مجھ میں کرمینل جینز ہیں جیسے ہمارے شادی بیعہ کے لئے پہلے کنگلیاں دیکھی جاتی تو یہ DNA کنگلیاں ہو گئی ہیں DNA سے پورا آپ کے پتا لگ سکتا ہے تو یہ یہ پرابلم ہے یہ ایک خطرہ بھی ہے اور فائدہ بھی ہے چونکہ اگر آپ کا DNA DNA ہم اپنے پاس save کر لیں گے تو کل کو اس DNA کو ہم شناس کے لئے کے علاوہ اور بھی کام کے لئے use کر سکتے ہیں سر بہت اچھی بات آپ سے پتا چلی ہمارے بچوں میں scientific band of mind کی طرح develop کیا جائے ان کو science کی طرف کیسے راغت کیا جائے خاصتہ سے مسلم community سر سر بڑی بات ہے مسلم community جہاں تک بات کرتے ہیں i think we are to be blamed to be honest ہم اپنی mediocrity کو چھپاتے ہیں کہ ہمارے خلاف تاثب ہے ہم نہیں چاہتے ہیں بڑھ کے آگے آنا یہ صح چاہیے میں حیدرباد میں بھی کھل کے کہتا تھا لوگ مجھے بلاتے تھے اسی بات کو کہلوانے کے لئے یہاں تک science کا سوال ہے i don't think we have to tell every student to go to science on the contrary we should tell everybody do what you think you can do the best don't go after what your mother and father tells you don't study a program what your friends tell you آپ اپنے بارے میں آپ سے اچھا کوئی نہیں جانتا بچے آپ کو کس چیز میں زیادہ روچی ہے آپ کو mathematics میں روچی ہے آپ کو اتحاس میں روچی ہے اسی کو آپ pursue کیجئے we don't need everybody ہمیں اگر سال میں ایک بھی خورانہ مل جاتا ہے that's more than enough so instead of scheduling everybody you only do science or you only do law or you only do literature that's not the solution best carrier کس subject میں ہے best carrier i believe firmly there's always room at the top you should know if you belong to the top or not if you cannot belong to the top cricket کا example آپ کو دینا چاہتے ہیں cricket میں 11 لوگ کھلتے ہیں 11 میں اور باقی لوگ watch کرتے ہیں do you want to be in the spectators or do you want to be in the 11 if you are in the 11 do you want to be a Kapil Dev or Dhoni or you want to be the remaining 9 or 10 number یہ آپ فیصلہ کریں گے بالکل صحیح بات آپ جینیو سے پڑھے ڈی او میں بھی رہے آپ آئی آئی ٹی آپ نے بتا ہے یہ آپ کا تعلق ہے آپ جو ہیں ہیدر آباد یوریسٹی کے وائسنس رہے اس کو نمبر ایک پر لے کر آئے آج آپ جامیہ حمدرد میں ہیں اور تو آپ کو کیا فرخ نظر آتا ہے جامیہ حمدرد in my opinion is a sleeping tiger اس tiger کو جگنا ہے اور ایک بار tiger جگ جائے گا اور دہار لگائے گا تو لوگ چوکیں گے یہ کون ہے اور میرا ماننا ہے کہ آنے والے تین چار سال میں جامیہ حمدرد will wake up and people will be تب ہی میں مطمئن ہوں کہ it's better to be underestimated and one day جامیہ حمدرد will become one of the top university in this part of the world یہ میرا لکھ لیجئے انشاءاللہ آپ بھی رہیں گے میں بھی رہوں گا آپ میری بات کو غور کر لیں چلیے سر اسی بہت اچھی بات کے ساتھ اور اچھی خواہش کے ساتھ اچھے مشن کے ساتھ اور اچھے ٹائگر ہے جو شیر سو رہا ہے وہ دہار مار کر اٹھے گا اور انشاءاللہ اس کا نام پوری دنیا میں ہوگا اور ابھی بھی ہے لیکن بات ساتھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں اور انشاءاللہ جامیہ حمدرد دنیا کی بہتری انویسٹیز میں ہوگا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے خاص مناقات کے میں شکریہ بہت شکریہ آدھ آپ ساتھ